اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام آمن سامنے ہوئے تھے حضرت امام علیہ السلام کا مقابلہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا حضرت امام علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام پر تلوار کیوں اٹھائی تھی اتنا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کو حضرت امام علیہ السلام کی تلوار سے زخم بھی ہوا تھا لیکن اس پورے واقعے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جب غازی عباس علیہ السلام تیرہ سال کے ہوئے تھے حضرت امام علیہ السلام بی بی عمل بنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی عمل بنین سے حضرت مولا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمل ممنین ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب تیرہ سال کا جوان ہو گیا ہے مشکہ اس کی پوری ہو گئی ہیں جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیئے امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے بی بی عمل ممنین نے عرض کیا اے میرے سر تاج ضرور لیا جائے مجھے اپنی کو اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے فخر ہے اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے میرا بیٹا حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا حضرت عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب اسلام اللہ علیہہ کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو بند ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے مولا حکم فرمائیں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے عباس تمہارا امتحان ہے اب میرے شیر ہو تم غازی عباس علیہ السلام نے ارض کیا مولا میرے بابا یہ آپ کی عزت افسائی ہے آپ حکم فرمائیں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا عباس علیہ السلام تمہارا امتحان ہے اور فرمایا وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پیرا دینا ہے اور میں تمہیں اجازہ دیتا ہوں پہلے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دے حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا جو حکم بابا حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا بابا کے ہاتھوں کا بوسر دیا بابا سے ذلف کارلی اور باغ کی طرف چل پڑے اب حضرت غازی عباس علیہ السلام کبھی ادر تو کبھی ادھر باغ کا پیرا دیتے رہے لکھنے والے نے لکھا ہے ہوا تھم کے چل رہی تھی جنات نے اپنا رخ بدل دیا چریند پریند بھی ہٹ گئے انسان تو پیچھے تھا لیکن یہ سب بھی رک کہ اب جنہوں نے اپس میں کہا آگے نہ جانا عباس علیہ السلام ہے پریندوں نے کہا آگے نہ جانا غازی عباس علیہ السلام کا پیرا سخت ہے ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے شام گزری رات کا پہرہ بھی گزرا رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا اب غازی عباس علیہ السلام بلکل چوکن چکنہ ہو گئے اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑ سوار آیا رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندری کی روشنی ایک گھوڑ سوار آیا چیرے پر نکاب اور باغ میں داخل ہونے لگا حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی خبردار اے اجنبی آگے نہ بڑھنا اس باغ کا پیرہ اب باف دے رہے ہیں آگے نہ بڑھنا اور وہ گھوڑ سوار ان کی تیزی سے آگے بڑھنے لگا حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اے اجنبی سنو میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے جو بھی آئے اسے ختم کر دینا اے اجنبی اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ آج غازی عباس علیہ السلام کا پیرہ میری تلوار ننگی ہے بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے اب وہ جو اجنبی تھا اور بی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا اے اجنبی خیر مانا ہم بنی حاشم ہے ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا اس لئے آخری بار اگاہ کر رہا ہوں واپس لوٹ جاؤ اب وہ جوان جانے والا نہیں تھا اس نے پوری بے باقی کے ساتھ ایک حلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا اتنا ہلایا کہ درخت کی چڑے ہل گئی حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گیا کہ آنے والا بھی کوئی سی پزلار ہے آنے والا کوئی عام نہیں کوئی خاص ہے حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا اے اجنبی میں آ رہا ہوں غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا اس شخص نے بھی تلوار نکالی اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار آئی پہلی سے ٹکرائی اور اب مقابلے کا مرحلہ شروع ہو گیا روایت میں آتا ہے جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اسمان سے بجلی کڑک رہی ہے تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی جنب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے پھر اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے پھر ایک لمحہ ایسا آیا اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دمانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور سامانا شروع کر دیا اور تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی جب تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازوں پر الکہ سا زخم لگا اور پھر وہ جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑے بہادر ہو اور مگر عباس ابھی تم ہم سے چھوٹے ہو حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا اس نے اپنی تلوار کھنچی کوڑے کو ایڑی لگائی اور واپس چلا گیا اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے یہاں تک حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا فجر کے وقت ہوا فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کسی نے جناب ام المومنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین میں دیکھ کر آ رہا ہوں آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وہ بھاگتی ہوئی باغ میں آئی اور فرمایا بیٹا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو حضرت غازی علیہ السلام نے فرمایا امہ کچھ نہ پوچھو وہ بازو پہ زخم دے گیا لیکن بازو پہ زخم نہیں وہ میرا دل زخمی کر گیا کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا میری گردن اتار دیتا مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں لیکن اس نے میرے بازو پہ جو زخم دیا ہے نا اس نے مجھے بہت پرشان کر دیا ہے اس نے میرے اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے ماں اے ام المومنین امہ جان میں اپنے بابا کا شیر پیدا نہیں ہوں شیر بیٹا نہیں ہوں بی بی ام البنین نے پوچھا بیٹا ہوا کیا حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اس آنے والے نے جسے میں نے روکنا چاہا وہ نہیں رکا مقابلہ کیا بچ کر نکل گیا بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ دیکھ گیا اندر ہی اندر جو ہے زخم کھائے جا رہا ہے وہ رونا شروع کر دیا حضرت امام علیہ السلام تشریف لائے حضرت امام علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی عباس میرے شیر بیٹے آپ جب حضرت مولا قدی عباس علیہ السلام نے بابا کی بات سنی بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا حضرت امام علیہ السلام نے پوچھا اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا بابا مجھے معاف کر دے بابا میں ناکام ہو گیا بابا میں امتحان میں فویل ہو چکا ہوں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلس لگایا اور فرمایا عباس آپ فیل نہیں ہوئے کامیاب ہو گئے ہو مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا وہ کیسے وہ تو آیا اور اسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا میں ناکام ہو گیا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اباس سن لو آپ ہارے نہیں آپ جیت چکے ہو اے اباس سنو علی نے خیبر کو گرایا علی نے مرحب کے دو ٹکڑے کیے علی نے عمر بن عبدالل کو قتل کیا لیکن علی کے بازو کبھی لردش میں نہیں آئے اباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازووں میں کپ کپ ہی تاری ہوگی آپ نے وہ کام تیرہ سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام پچاس سالوں کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں حضرت اباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میں ہی تھا آپ کا امتحان لینے آیا تھا مولا اباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دینا رات کے اندھیرے میں میں نے آپ کو پہچانا نہیں ورنہ میری کیا مجال تھی کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں حضرت مولا امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا اسی لئے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے آپ امتحان میں کامجاب ہو چکے ہو اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آل بیعت کی غلامی نصیب اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے سغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف اتا فرمائے میرے پیارے دوستو آئی کی ویڈیو اتنی ہی ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائیں ہیں تو اس سے آپ سے ایک ہی گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کل ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سارا خیاد رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ